ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں انا مرتلان خان ہے آپ لوگوں نے کبھی ایک مکڑا دیکھا مکڑا جو ہے وہ جس طرح پورا ایک جال بنتا ہے آہستہ 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 اب وہ جو پورا اس نے جال بنایا ہے نا وہ سارا جال آیا کہاں سے ہے سارا جال مکڑی کے اندر ہی تھا جس سے اس نے وہ پورا جال بنایا ہے بلکل اسی طرح نہیں ہم بھی ایک جال بنتے ہیں اور وہ تاہہ ہماری تھوٹس کا سپیشل ہی ہماری نیگٹیو تھوٹس کا ایسے ہی ہماری لائف کے اندر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یا ایسا کوئی ایونٹ آتا ہے جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ امپورٹنٹس ہے اس کو اگزامز آ جاتے ہیں شادی آ جاتے ہیں انٹرویو کوئی آ جاتا ہے کوئی پریزنٹیشن نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری لائف کا بڑا ایک امپورٹنٹ مرحل ہے ہم ساتھ یک جال بھننا شروع کرتے ہیں ایسے ہو گیا تو پھر کیسے ہو جائے گا اب اس کے اندر دو قسم کی انگزائیٹیز ہمارے اندر پیدا ہونا شروع جاتے ہیں ایک تو جنرل انگزائیٹی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ایسے ہو سکتے ہیں ایسے ہو گیا تو پھر کیا کروں گا اور دوسری ایک انگزائیٹی جو صرف انگزائیٹی اوڈر کا جو ڈس آڈر کا جو شکار ہوتے ہیں ان کے اندر رہتی ہے مجھے ادھر جائے انگزائیٹی نہ ہو گئی پھر کیا کروں گا مطلب یہ بیفور دیس دیٹیوینڈ اور اگر ڈیورنگ بھی دیٹیوینڈ شادی یا انٹرویو یا ایکزام آپ کے دماغ میں چلتے ہیں ابھی پینک تو نہیں کر جاؤں گا اب انگزائیٹی ٹریگر ہوگی تو کیا کروں گا اس کے اوپر ہم سیکنڈ پورشن میں بات کریں گے سب سے پہلی چیز ہمیں ایک سیلف افرمیشن کرنی ہے کہ ہمارے لیے یہ اتنا زیادہ آ جائے یہ ضروری کیوں ہو گیا اور یہ اتنا زیادہ فیر کیوں کریئٹ کر رہا ہے ہمارے لیے میں نا چھوٹا تھا تو میں نے نا دماغ میں چیز ہمیشہ رکھی گئی تھی میرے بو تھوڑے سے وہ بھی ملنگ تھے میری طرح کہ ہم اتنا کوئی چیزوں کو بہتر نہیں دکھتے میرے جو مدر ہیں وہ تو حسنہ پوائنٹ کرتی ہیں اچھا سٹڑی کی ہے فرسٹ آئے ہو تھرڑ آئے ہو پڑھو یہ ساری چیزیں ان کے اندر بوز کرتا تھے اب مجھے کیا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی کوشش دکھانی ہے اپنی مدر کو کہ میں نے کوشش کی ہے یہ چیز کرنے کی اب اس کے بعد ریزلٹ اگر تو ویلنگوڈ آجے تو ویلنگوڈ نہ آجے آ سکے تو کم از کم اٹلیسٹ مائی مدر نوز کہ میں نے اپنی کوشش پڑی کی میرے لیے یہی ضرور تھا اگر کہتے ہیں اگر مجھے جس کو ہم بولتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آجانا ارننگ سٹارٹ کرنے تو اس کے اندر بھی دماغ کے اندر ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ہاں مجھے ارننگز بھی اسی لیے کرنے تھی کہ میری مدر کو لگتے ہیں اچھا ہے he settled ٹھیک یا سو میں کچھ بارہ سال خانی بات کرنا ہوش سمجھ آنا شد ہوئی تب ایک چیز جب ہوش ٹرائک کی تو ایک چیز سمجھی میں نے کہ آپ اپنی رسپونسیبیلٹی خود دی لیتے آپ کو ہمیشہ اپنی رسپونسیبیلٹی لینے یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اپنی مدر کو دکھانے کے لیے ضرورت نہیں آپ اپنی رسپونسیبیلٹی لو ٹھیک اب میں نے جہاں پہ میری مدر کو میں نے رکھا ہوا تھا وہاں پر میں پوری کائنات کو لے جاتا میں پوری نیچر کو لے جاتا اب میں نے اگر کچھ چیز میرے لیے صرف یہ ضروری ہے میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام بڑا کام بھی کہ میں نے چیز پوری طرح سے کرنی کی طرح میرے بس میں اس کے بعد اگر ہو گئی نہیں ہوئی تو ٹھیک کسمت میں نہیں تھا اس کے اندر کوئی دکھ کرنے والی بات نہیں میں نے اپنا دے دیا میری زندگی جو میرے سے ڈیمانڈ کر رہی تھی جو نیچر میرے سے ڈیمانڈ کر رہی تھی وہ میں نے کر لیا ختم سیم with the case یہ جو میں ویڈیوز بنا دھا ہوں میری ایک چھوٹی کوشش ہے ٹھیک ہے obviously میرا اس کے اندر انٹرسٹ بھی ہے اگر میں نے کچھ سمجھا ہے کچھ جاننا ہے تو میں نے اس کو آگے کرنا ہے بٹ اس کے اندرے کے یہ بھی ہے بٹ میں ایک حد تک یہ کوشش کر سکتا ہوں میری آواز کہاں تک پہنچتی ہے کتنا امپیکٹ رکھتی ہے ٹرسٹ می آئی ہارڈلی کیئر میرا کام ہے کہ میں اس کو بتا سکوں میرا کام ہے جو لوگ کسی بھی مسئیبت میں دپریشن میں انگزائٹی میں جس حد تک میں ہلپ آور کر سکتا ہوں وہ مرک کروں وہ کس حد تک کا اپاتی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اب بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ میں یہ لائف میں نے جتنا لائف کو سمجھا ہے وہ آپ کی سٹڈیز ہوں آپ کی میریز لائف آپ کی یہ مونیٹری جتنے بھی ایکنومیکل کام ہے جتنے بھی ایکنومیکس سے ریلیٹڈ کام ہے یہ سب کچھ چیزیں ہیں بچپن میں ہم نوپلی کے لاغتتے تھے ٹرسٹ می میں اس کو اس سے زیادہ احبیت نہیں دیتا ان ساری چیزوں کو اور میں ان سب چیزوں کو ایزا گیم ہی لے رہا ہوتا انجوائے کرو اس کو پیپر آگے ہیں آپ کو آپ نے دیکھو ہم غلطی یہ کرتے ہیں ہم ایسا سوسائیٹی ایسی ہے کہ ماں باپ کوئی سبجیکٹس رکھوا دیں گے اچھا یہ کرنا ہے آپ انٹرسٹ ڈویلپ کرتے ہیں اب میرا سائنس کے اندر بچپن سے انٹرسٹ نہیں تھا میں جب فورس فولی کوئی ٹیچر آگے پتا رہا ہے یہ یہ یاد کرو یہ فیزکس کے یہ فارمول مسٹری کے یہ فارمول یہ یہ فلانے بولا تھا فلانے سائنس دان نے یہ بولا تھا کیا یاد میں نہیں ایڈیٹیشن ہوتی آج میں وہی کتابیں بہر کے پڑھتا ہوں سمجھنے کے کوش کرتا ہوں کیونکہ وہ میری بیسکس تھی آج میں تھوڑا سا آگے لیول کی چیزوں کو سمجھنے جاتا ہوں میری بیسکس کے لیے ٹھیک ہونے چاہیے تو میں سمترمی ان کو یہ کرتا کیونکہ انٹرسٹ ڈیویلپ اسی طرح ہم آئے ہمیں چھوٹی آج میں آج ریلی بیش کہ لوگ گروون کر سکیں اپنے بچوں کو کہ ان کی انٹرسٹ کے مطابق ان کو جو آنا کونٹنٹ پروائیڈ کیا گئے کیا یہ چیز دیکھو اگر یہ پساند آتا ہے یہ اسے کر لو اس کو دیکھ لو تو بچے اس ساپ سے انٹرسٹ لینے اس چیز کے انٹرسٹ ہوگا آپ سبجکٹ کے اوپر اب جس طرح اپنی بات کرتا ہوں میں اسی سے چھوڑا جب پرائیویٹ پیپر دینے تھے میں ایک ایک رات بیٹھ کے وہ مجھے مزا آتا تھا میں میں ایک مجھولٹی کی ایج میں جا کے شاہر انٹر اور گریجویشن کے پیپر مجھے اکٹھی پرائیویٹ بگرہ تو مجھے تو انٹرسٹ دیوالپ ہو جاتا وہ مسٹر چپس کی یا وہ اوڈ مین آن 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 ہونگا آن آن کو پر سوار نہیں کتنی فیل ہو جوں گا پاس ہو جوں گا کیا ہو گا میرے اگین آن آن آرلی بودر میرا کام میں پڑھا پیپر دی دی میرا اس کے انٹرسٹ آن آپ کے اندر سے جب انسٹنکٹیو چیزیں نکلتی ہوتے آن ترس می WONDERS چھوٹے سی مثال پر یہ اس بات کو ختم کروں گا ایک ڈانسر تھا نجنسکی اب نجنسکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب جمپ کرتا تھا میں شاہد پہلے بھی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کی ہو تو بڑی ہرانگون ایک چیز ہوتی تھی کیسے لگتا تھا جیسے وہ ڈیفیٹ کرتا ہے گریوٹی کو وہ اتنی زیادہ انچی جمپ دیر تک جمپ میں رہتا تھا اور اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی وہ کچھ سپورٹسمن نہیں تھا یتنی زیادہ لمبی جمپس لگائے کچھ بھی نہیں تھا برکو جب رکس کر رہا ہوتا تھا تو وہ گریوٹی کو ڈیفیٹ کر دیتا تھا اور وہ انوکھی بات ایک اور کرتا تھا کہ جس وقت جب وہ اس کی لینڈنگ آتی تھی اس کی جمپ کی رکس کرتے ہو تو گریوٹی تو بہت تیزی سے آپ کو کھینجتی ہے اس کی رفتار ہے اس ٹیمزین میں نہیں ہے بہت تیز رفتا ہے اس کی کھینجنے کی بٹ اس کے ساتھ بڑا جیپ سین ہوتا تھا کہ نیجنسکی جب نیچے اتر دا تھا وہ اور فلو ہو جاتا تھا مطبب گریوٹی اس کو اس طرح سے تیزی سے کھینچ نہیں تھی پاتا جس طرح ہم نورملی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑا آہستہ سے لینڈ کرتا تھا ایسے جیسے کوئی وہ نہیں پیشے کسی کے ونگز لگ جائیں اور آہستہ سے وہ لینڈ کرتا تھا یہ رانکون بات تھی اور اس سے بھی زیادہ حرانکون بات تھی کہ جب نیجنسکی سے پوچھا جاتا تھا کہ یار یہ تم کس طرح کرتے ہو تو کہتا تھا مجھے نہیں باتا اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح کر سکوں جب میں ہوش میں کوشش کرتا ہوں نا پریکٹس میں کوشش کرتا ہوں یا کئی دفعہ سٹیج پر کبھی کبھی دفعہ میں سے نہیں ہوتا out of nowhere کبھی میں بہت گم ہوا اپنے رکس میں تو اس طرح ہو جاتا ہے خود بھی جب میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں نہیں ہوتا خود بخود ہوتا ہے تو جب چیزیں آپ کے اندر مطلب یہ پلیفولنیس جو ہوتی ہے نا کریٹیوٹی بھی ایک پلیفولنیس ہے اسی طرح یہ آپ جب زندگی کو وہ پلیفولنیس دینا شروع کر دیتے ہو تو ونڈرز ہوتی ہی تب کوئی آئنسٹین کے سرک پر اوپر نہیں تھا بیٹھا ہوا اور تم نے یہ فارمولے نہ تیار کر لیا تو تو جو رہنا ہے تیاری زندگی پر بات ہوئی اس پیشن کے اندر لگا ہوا تھا اور اس کا مطلب ہم کہیں گے اس نے بڑی میند کی میند نہیں ہوتی ہم بڑا ڈیفرنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں بڑا مشکل کر کے دیکھتے ہیں اس کا کریٹس تھا اس کا پیشن تھا اس کو مزا آرہا تھا اس چیز میں جس طرح نیز ایڈس کی کو اس لکس میں مزا آرہا تھا وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا اس چیز کو سمجھ رہا ہے آپ نے یہ بولی رہتے ہیں ہم نے اس چیز پر بڑی میند کی ہے تو فلان کیا میند کی آپ آرٹیسٹ ہو کوئی مزیشن کرے میں نے اس پر بڑی میند آپ اس میں آپ کا پیشن ہے مزا لے رہے تو یہ جو ورڈز ہیں یہ بڑی معنی رکھتے ہیں یہ چیزوں کو بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں انسان کی جو ایگو میں نے بڑی میند کی اور میند سے یہ مقام حاصل کر لیا یہ ساری جو غلازت اور بڑے غلط لفظ میں نے کئی دفعہ غصے میں آجتے ہیں کہ یہ کوئی ورڈز ہیں یوز کرنے والے آپ لوگوں کے یہ ورڈز نہیں یہ ایگوز ہیں آپ پیشنیٹل کوئی چیز کر رہے ہیں آپ کو اس میں مزا آ رہا ہے بس زندگی گزارہ نہیں ہے نا بیٹھ بیٹھ کے بھی تو گزاری دے نہیں ہے تو پیشنیٹل کوئی گزارو again take all this exams, marriages پوری لائف آپ کی جو ہے نا یہ پلیفلنس ہوں گی چاہیے جس میں آپ کو پیشن بھی ہو آپ خوشی سے اس کو اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں یہ سیریس لینے والی چیز بھی نہیں ہے آپ کی لائف اس کا کوئی ایونٹ سیریس لینے والا نہیں ہمارے سارے مسئلے یہ ہیں ہم نے جیب و گریب اپنے دماغ پر آ دی ہیں وہ کوئی سوٹ پینڈ پینڈ کے آگے سامنے آگے بیٹھ جائے گا تو ہم سمجھیں گے اس کے سامنے بڑانا نربوس ہو جائیں گے اس کا سامنے ہم کس طرح بات کریں گے اس کا سوٹ سٹیٹس بڑھا ہی ہے کوئی گورنر صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں کوئی فلاں آ کے بیٹھ گئے ہیں مطلب ہماری سوچ اتنی باؤنڈ کر دی گئی اتنی چھوٹی بنا دی گئی ہے کہ ہماری پوری شخصیت ڈھڑم کر کے نیچے گر جاتی ہیں کسی کا سٹیٹس دے ٹیک ٹھنگز لائٹلی اور پلیفلی ہے جو ہماری زندگی کو لیں یہ ساری جو باتیں بھی میں بول رہا ہوں یہ آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بول نہیں ہے کوئی اور انسان آپ کو اگر کوئی چیز آ کے کوئی افرمیشن دے گا کہ آپ اس طرح کرو اس طرح کرو اس کا اتنا ایمپیکٹ نہیں رہتا ایمپیکٹ اس کا ہوتا ہے جب آپ خود کرتے ہو اس جہل میں شروع میں جس کا بولا وہ مکڑے کا جہل ہم اندین اس میں خود فس کے رہا جاتے ہیں وہ نیگٹیو جہال کے اندر نہیں اس کو آپ نے بنا ہے ٹھیک ہے اول تو بننے کی ضرورت نہیں get rid of it بڑا آرٹسٹیکلی اس سے باہر نکلا دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ کو انگزائیٹی کا ڈھر ہو کہ مجھے انگزائیٹی ہو جائے گی یا مجھے پینک اٹیک آجے گا میں ایگزائمینیشن میں ہوں انٹروی میں ہوں پریزینٹیشن میں ہوں مجھے آؤٹ آف سٹی جانا ہے مجھے کسی بھی اس طرح کی کنڈیشن نہ پا گئی وہاں پر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ملتا جلتا توسی سے یہ کہ ہم نے ایک جہل بن لی ہے بات انگزائیٹی ڈسورڈر ہے ہم کوئی اس کے بعد میں زیادہ چیزیں کر نہیں سکتے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سی ٹریکس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں سیلف آنفرمیشن ساری جو چیزیں آپ نے اپنے آپ کو بتانی ہیں دوسری چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائززیں کہ زیادہ سے زیادہ جب بھی آپ کو اپنے جو انگزائیٹی اس کو ریلیس کرتے رہے نا ڈیپ ڈیٹھنگ کے ساتھ جب لگے میں زیادہ سوچ رہا ہوں ڈسٹریکٹ کر لیا مائنڈفول ہونے شروع ہو گئے کہیں پہ دھیان چلا گیا ایون کے پڑھنے کے اندر بھی آپ کو کہیں ایسا لگے کہ میں جو میں ورنڈرنگ کی طرف جاروں کہ آپ کوئی در کے لیے بند کر لیں کوئی ایکٹیوٹی شروع کر لیں پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ کو اگر کوئی شادی ہے آپ کی یا کوئی اس طرح کا ہے کوئی فنکشن ہے یا کوئی اس نے آنا دے وہ کوئی سو چیزیں ہو سکتی ہیں تو جس ٹائم لگے کہ میں ایک جھال بھننے لگوں اس ورڈ کو یاد رکھ رہا ہوں کہ میں اب یہ دوبارہ ایک جھال سری تھوٹس کا جھال جو ہے وہ بھننے لگوں تو آپ نے اسی ٹائم مائنڈفول ہو جانے ہیں اس چیز کو دھرم کیا ساہر پہ چلے گئے اور دورنگ آل دس ٹائم جب یہ ساہر کچھ ہو رہا ہے میڈیٹیشن کو تھوڑا سا پہلے سے زیادہ ٹائم میں ٹھیک ہے تاکہ آپ اپنا سینٹر لوز نہ کریں ہم اکثر اس فیرز کے اندر جو انہیں اپنا سینٹر لوز کر جاتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا وہ ہمارے لئے اور حافی ہو جاتے ہیں اور مسلم سائل ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہم اور زیادہ انشیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے تو میڈیٹیٹ ریگولر کرتے رہے ہیں جب وہ کوئی اگزیم دینا ہے آپ بظاہر اس کے بارے میں ذرا مائنڈفول لگتے ہو جو فیرز ہوتے ہیں وہ اتنی دیر تک ہی ہوتے ہیں جب تک آپ کے پاس وہ جس طرح آپ سٹیج پہ جائے کے اگر بیولنگ کے ساتھ بیٹھ رہی گئے ہیں یا انٹرویو شروع نہیں ہو گیا ہو تو دیورنگ جو ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم تو ایسا مائنڈفول ہوتے ہیں ہمیں سوچ چیزیں اور اس ٹیم سوچ چیزیں ہوتے ہیں یہ ونڈرنگ جو ہوتے ہیں کہ پہلے آ رہی ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی یہ ڈسکس کرنی تھی مید کرتا ہوں کہ ہیلپ فل رہیں گے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لائف کے جو بھی ایس ایونٹس آئیں گے جس میں آپ کو لگے کہ ہم چیزوں کو چھوٹ سے زیادہ سیریس لے رہے ہیں ٹرس می کوئی ضرورت نہیں ہے سیریس لینے کی